نمسکار دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ سیمی فائنل مقابلے سے پہلے انگلینڈ کو بڑا جھٹکا کیا ہے پورا معاملہ خبر کی پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دراصل دوستو تیج گیندباز مارک ووڈ چوٹ کے قارن ٹیم سے باہر ہو سکتے ہیں کیونکہ آج ابھیاس ستر کے دوران وہ اور ڈیویڈ ملان ٹیم کے ساتھ نظر نہیں آئے دوستو ایک ریپورٹ کے انسار انگلینڈ کے پرموک تیج گیندباز مارک ووڈ کی ماں سپیشیوں میں کھچاؤ ہے اور وہ انگلینڈ کے سب سے سفل اور پربھاوی تیج گیندباز ہے کیونکہ انہوں نے اس ٹورنمنٹ میں اپنے کھیلے کے چیار مقابلوں میں نو ویکیٹ جھٹکے ہیں دوستو جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ انگلینڈ کے لیے سیمی فائنل سے پہلے چوٹل ہونے والے مارک ووڈ دوسرے کھلاڑی بنے ہیں کیونکہ ان سے پہلے ڈیویڈ ملان بھی کمر کی چوٹ کا سکار ہو چکے ہیں اور ان کا بھی بھارت کے خلاف دوسرے سیمی فائنل میں کھلنا لگ بگ مشکل لگ رہا ہے دوستو دوسری اور بھارتی ٹیم سے بھی بوری خبر آ رہی ہے کیونکہ آپ کا بتا دو کہ جب بھارتی کپتان روئی سرما نیٹ پر بلے بازی کر رہے تھے تب ان پر ایک ڈیڑھ سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے گیند لگ گئی تھی جس کے وجہ سے وہ چوٹل ہو گئے تھے اب دیکھنا یہاں ہوگا کیا بھارتی ٹیم کے کپتان سیمی فائنل مقابلے میں انگلینڈ کے خلاف کھیل پائیں گے یا نہیں